بیہار پنچائے چناؤں میں 29 ستمبر کو ہونے والے دوسرے چرنگ کے مددان کے لیے راج چناؤ آئیوک کے ساتھ ہی پرساسن نیوی کا مرکسلی ہے پرسام چنان کے چناؤں میں ہوئے مددان اور اس کے پڑھناموں نے ایک بات اس پشت طور پر ثابت کر دی ہے کہ اب گرامین مدداتا پرتیاسیوں کے چال چرتر اور بکاس کے پیمانے پر مددان کر رہا ہے اور اگر آگے بھی یہی پیٹن رہا تو گاؤں کی سرکار کے لیے یہ کافی سبسنکیت ہے ایرائی نیوی کی کوشش ہے کہ مدداتاوں کو اپنے بھاوی نمائنوں کے بارے میں جادہ سے جادہ جانکاری مل سکے تاکہ وہ سوج بوجھ کے ساتھ مددان کر سکیں اس کے لیے ایرائی نیوی پنچائت در پنچائت بسے اس کبریج کر رہا ہے اسی کرم میں آج ہم پہنچے چھپراج لے کی ہرپور پنچائت جہاں سے بیریندر سنگھ بھاوی مکھیہ پرتیاسی ہیں بیریندر سنگھ کرسی بھباق سے ریٹائر کرمی ہیں اور فیلحال وہ پنچائت میں اپنے انہوباب سے لوگوں کو کھیتی کسانی کی نئی نئی تقنیق کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں جس سے علاقے کے کسانوں کی جندگی بہتر ہوئی ہے علاقے کے کسان ان سے کرسی کے گر سیکھ کر ناکیبل اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں ساتھ ہی انہیں ان کی فصل کا اچھت دام بھی مل رہا ہے بیریندر سنگھ کہتے ہیں کہ اگر ہرپور پنچائت کی جنتہ نے انہیں مکھیہ بنایا تو وہ ناکیبل پنچائت میں دھراتل پر بکاس کریں گے ساتھ ہی لوگوں کا جیوانشتر اوپر اٹھانے کے لیے بھی کام کریں گے سواغت ہے آپ کا بسیش کارکرم پنچائت چناؤں میں اس بار کا پنچائت کا چناؤں کافی مہتپون ہے چونکہ جنتہ اس بار کافی جاگرک ہو چکی ہے ادھیکاروں کی بات کر رہی ہے پنچائت میں جو بھی بکاس یوجنا سرکار نے دیا اس کا ہی ساپ کتاب بھی کھوج رہی ہے اور اس بار کا جو پنچائت کا چناؤں ہو رہا ہے اس میں پورانے جن پرت ندھیوں کو کافی سنگھرس کرنا پڑا رہا ہے جو ہمارا میڈیا کا سربے ریپورٹ بتا رہا ہے چونکہ کافی جگہوں پر برطمان مکھیہ جیلا پریصد پرموکھ بیڈی سی اور ان تمام پرت ندھیوں کو جنتہ بیروض کر رہی ہے اور پنچائت میں بکاس خوج رہی ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے امیدوار ہیں جو جیلا سارن کے بنیا پورپرخنڈ کے انترگت آنے والا گرام پنچائت راج ہرپور سے چناؤی عدالت میں جنتہ کے نیالے میں ہے اور آئیے کیا کچھ کہا رہے ہیں بیریندر سنگھ جی جو پریچے کا محتاج نہیں ہے پنچائت کی جنتہ ان کو اچھی طرح سے جانتی پہچانتی ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے چونکہ آپ مکھیہ امیدوار ہیں ہرپور پنچائت سے ہم دیکھوے نہیں کیا ہم آئیں گے آنے کے بعد ہر گالی روڈ ہر طرح سے ہم کام کریں گے لرکان کو پرہائی لکھائی کے سکھا کے بھی کام کریں گے جلل جو بن گیا ہے پندرہ دین سے جلل نہیں ہے آچھا کوئی بھی گالی میں جائیے تو بھی ہاتھا نرک بنا ہوا ہے ہرپور پنچائت سے لے کے اور یہاں سب میں محلہ محلہ ہم گھوم کے بھی آ رہا ہے ہم گھوم کے آ رہا ہے ہم کو سمجھے میں نہیں آ رہا پندرہ سال میں کام کیا ہوا ہے سرکار نے تو کافی پیسہ دیا ہے بھریندر سنگھ جی جانتہ بھی جان رہی ہے یہ پیسہ کا استعمال ہرپور میں کیسے ہوا کہ بھی کاس دکھائی نہیں دی رہا ہے ہم کو تو ہساپ ہم نے یہی دیکھ رہا ہے کہ پندرہ سال میں پیسہ آیا ہے اس میں دو مہت نہیں آیا لیکن سب لوٹ پھار سب ختم ہو گیا ہے ہم بھی اپنا انہار کیلئے دیئے تھے آج پندرہ سال ہو گیا ہمرا بھی پاکھانا کا پیسہ آبھی نہیں ملا ہمرا ٹولا میں جتنے دیکھئے ماسٹر صاحب ہے پندے اندنائن سنگھ انچہ لوگ گھوس مانگ رہا ہے ہاں شکشہ کے ہیڈ ماسٹر سے ریٹائر ہوئے ہیں ہاں ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر ہاں ان سے گھوس مانگا جا رہا ہے پاکھانا کے لئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرندر سنگھ نے صاف طور پر پورے پنچائت کے جنتہ سے اس براغرہ کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر کے اپنے مطادھکار کا پریوک کریں لوگ تنتر میں جنتہ مالک ہے اور جنتہ ایسی گلتی بلکل نہ کرے کہ پشتانہ پڑے اور پنچائت جو ہے رساتل میں چلا جائے موسیقی